اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرح ممبئی سے دیش راج نامی آٹو رکشہ ڈرائیبر کی انوکی خبر سامنے آئی ہے جہاں آٹو ڈرائیبر دیش راج کے دو شادی شدہ بیٹے تھے جو بھی اس دنیا میں نہیں رہے اپنے دونوں بیٹوں کی موت کے بعد سارے پریوار کی ذمہ داری اکیلے دیش راج کے کندوں پر آگئی دیش راج اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے انسان ہیں جس میں گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کے پڑھائی کا خرچ بھی انہی کے کندوں پر آگیا ہے اپنی روز مرہ کی کمائی سے ان کے سارے گھر کا گزارہ تھوڑا آسان تھا لیکن اپنی پوتی کو اونچی شکشہ دلانے کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اپنی پوتی کی پڑھائی کو چنا اور اپنا گھر بیچ دیا پوتی کو پڑھنے کے لیے دلی بھیج دیا اور پریوار کے دوسرے لوگوں کو گاؤں میں اپنے اشتدار کے یہاں گزارہ کرنے کا انتظام کر دیا اور دیش راج خود یہی ممبئی میں ہی گھر کے بجائے آٹوں میں اپنا گزارہ کر رہے ہیں ہیومن صاحب بامبے کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں دیش راج نے جب اپنی کہانی بتائی تو سوشل میڈیا میں بہت سے لوگوں کی آنکیں نم ہو گئیں اس طرح کی خبریں ہمیں نئی راہ دکھاتی ہیں جس سے ایڈیوکیشن کی اہمیت بجاگر ہوتی ہے سماج کے سبھی لوگوں کو اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن یعنی تعلیم کے لیے اُبھارنا چاہیے اور ان کو ساری سبیدائیں اپلپد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور سماج کے لوگوں کو بھی اس سمت میں توجہ دینے کی سخت ضرورت تاکہ پریشان ہاں لوگ آسانی سے تعلیم جیسے زیور کو حاصل کر سکیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں